کشمیر میں آدمیوں کو ملٹنسی میں دکیل دے تو اس الیکشن پروسس میں حصہ لینے کا فائدہ کیا ہے الیکشن پروسس تو کلین ہو نا الیکشن پروسس تو لوگوں کی بدلاؤں کے لیے ہو نا ترقی کے لیے ہو پچھلے سٹھ سال آپ دیکھ لیں سارے وعدے ہوئے سارے اسمبلیاں یہ کہتے ہیں سب کچھ لیکن آپ شیخ عبداللہ کے سوا شیخ صاحب نے اپنا سورہ میڈیکل انسٹویشن دے دیا اس کے احمال اس کو آج بھی لیڈرشپ دیکھ لو شیخ صاحب ایک تھے جو کہہ سکتے آپ جن کو پروہ تھی لوگوں کی لوگوں کو شخصی راج کے خلاف جذبہ دے دیا اس کے علاوہ انہوں نے جبریس اقول کر کے تعلیم لوگوں کو دیئے آج آپ نے بزرگوں سے پوچھے یہاں پہ ہمارے ہم محلے میں مجھے بھی اپنا یاد ہے میرے فادر پتھانکون میں ہوتے تھے تو میری ماں جب یہاں ہوتی تھی دوسرے محلے میں ایک ٹیچر کے پاس جاتی تھی خط پڑھانے کے لیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں جو وعدے کیے گئے وہ پوری نہیں ہوتے ہیں لیکن قریش صاحب آخری دو سوال آپ سے پچھوں گا کہ آپ کو ان سب چیزوں کے لیے انیسپیریشن کہاں سے ملے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں میں مطلب میں نے یہ ثابت بھی کر دیا ان پانچ سالوں میں میرا ٹرسٹ چل رہا ہے مطلب سیاست کے علاوہ میں نے سوشل کام کی خدمت کی لوگوں کی میں نے ساتھ آٹھ ہزار بیوہ اور یتیم لڑکیوں کو سلائی سکھائی اس کے علاوہ ہم دو سو بچے پڑھا رہے ہیں جن کو میں فیصے دے رہا ہوں آدھی فیصے معاف کرواتا ہوں سکولوں سے جاتا ہوں ان سے لڑتا ہوں اور ہم ستر اسی بیوہوں کو مدد کرتے ہیں مختلف کام کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ایمانداری کی بات آپ پوچھیں مجھے اس زمین سے مجھے اس زمین کے ہر ٹکڑے سے پیار ہے یہاں پہ پیدا ہونے والے ہر فرد سے پیار ہے چاہے وہ کسی مذہب کسی بھی جگہ کسی بھی پیدا ہونے ان سب چیزوں کے لیے آپ کو آئیڈیا مجھے جو اپنے گھر سے اس طرح ملی کہ میری ماں بہت ہی سالحہ عورت تھی وہ دوسرے محلوں میں جا کے بیماروں کی تعمارداری کرتی تھی تو میرے باپ پولٹیکل کانفرنس میں تھے اور پولٹیکل کانفرنس میں انہوں نے ڈنڈے کھائے سیاست دوسرے ہم علاقی پاکستان دن اس وقت بناتے تھے تو وہ بچپن سے ہی اور پھر جو یہاں پہ سیاسی خلبلی تھی شیخ عبداللہ کے گرفتاری تھی یہ موئی مقدس کی تاریخ تھی وہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نکلتا تھا پٹی باندھ گئے گھر کا خوش نہیں ہوتا تھا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں یار یورپ سے کیوں آیا تو یار کیوں آیا چونکہ پہلے کہتے تھے کہ یہ وزیراعلا بنے گا یہ بن گیا وزیراعلا اسی لئے لائے گیا اب تو پہنچ سال ہو گیا وزیراعلا چھ سال دی میرے خلاف کیس پہ کیس ریجسٹر کیا جاتا ہے جو عوام کی بلائی کا میں زمین کا کہتا ہوں یہ قبضہ نہ کرو تو اس پہ کیس ریجسٹر ہوتا ہے میں عدالتوں میں گسیٹا جا رہا ہے مجھے اب جب ان کو پتا چلا یار اب یہ سوال ہو رہا ہے یار یہ آیا کیوں بات یہ آیا کہ مجھے لوگوں کی محبت جو میں نے دنیا دیکھی دنیا میں حبل وطنی دیکھی دنیا میں وطن کے ساتھ یہ نہیں چھوٹی سی آپ ایک مثال میں بتاتا ہوں بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا ایک اگر کولا ڈبا آپ گاڑی میں پیتے ہوئے باہر پھینک دیتے ہیں تو آپ کو پانچ میں دن جرمانہ آ جاتا ہے گھر میں آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا یا کوئی آدمی کسی آدمی نے آپ کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے فلان جگہ پہ کولے کا ڈبا واہر پہکا یہ وطن کے ساتھ محبت ہے کوئی پشاب اگر یورپ میں کرتا ہے تو وہ بندہ پشاب ہی کر رہا ہوتا سڑک پہ تو پولیس پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اسے کہتے تھے تین سو ایرو اٹھارہ ہزار روپیا ہو گیا یہ دے دے یا تھانے میں چال اس کو مجبوری اسے وہی تین سو روپیا اگر نہیں ہو تو تھانے میں جا کے فون کر کے تین سو ایرو دینا پڑتا ہے اٹھارہ ہزار اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے اپنے وطن کے ساتھ ان کو محبت ہے اس محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے جب یہاں دیکھا کہ اتنا اللہ تعالی کا جلی ڈالا میں دیا ہے پانی دیا ہے اس سے پانی لفٹ ہوتا ہے جلی والر اتنے بڑے بڑے دریہ ہوئے ہم بجلی نہیں بنا سکتے ہم یہاں پہ ٹوریسزم نہیں بنا سکتے ہیں طور پر بلیونو ڈالر خارج کرتے ہیں لیکن لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے اس کا تحفظ کریں اس وطن سے محبت کریں اس زمین سے محبت کریں کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے میری اور آپ کی نہیں بنائی ہوئی ہے اللہ نے ہمیں انعام دیا ہوا ہے ایک بڑا مشہور معقولہ یورپ میں اور بے شمار انگریز یہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو کشمیری سارے جہنم میں جائیں گے ہم نے پوچھا یار کیوں جائیں گے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے اتنی بڑی خوبصورت اور جنت کا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ان جمہو کشمیر کے رہنے والوں کو زمین دی دی انہوں نے اس کو جہنم بنایا آپ میں نے اس جنت میں ڈال کے اس کو جہنم بنوانا ہے یہ انگریز جوک بولتے ہیں جب یہاں آتے ہیں پہاڑ دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں پانی دیکھتے ہیں یہاں وسائل دیکھیں چراغ گائیں دیکھیں کہ آپ کے پاس گوشت نہیں ہے یہ نہیں ہیرانگی کی بات ہے یہاں سبزی نہیں ہے میں یہاں پہ میں باہر سے آیا ہوں میں نے وہ مطلب بنایا ہوا ہے کیا نام ہے گرین ہاؤس اس لئے بنایا ہے کہ میں یہی سے ساگ بھی کھاتا ہوں میں نے مرگیں پالے ہوئے لوگ یہ چیزیں جو ہے بات کے انسپریشن میری یہ ہوئی ہے کہ میرے لوگ بھی دنیا میں نامور بن جائے میرے لوگ بھی آپ اپنی اگلی جنریشن جو ہے وہ انپڑنا ہو وہ اسی دور سے نہ گزرے جس دور سے ہم یہاں گزرے پہلے سب بڑی تحریریں آپ نے لکھی ہیں اور خاص کوئی جواب آ رہی ہے جی میرا آرٹیکل میں چٹان میں بھی لکھتا ہوں پندرہ دن بیس دن کے بعد کبھی تین ہفتے کے بعد فرصت جس طرح مل جائے کوئی خاص کتاب جواب آ رہی ہے اب میری ایک اور کتاب آ رہی ہے جس میں اصل میں میری جو انویلنگ آف پروس تھی اس کے کچھ آرٹیکل اور کچھ نئے آرٹیکل ابھی میں نے نام تو نہیں رکھا اس کا اردو میں آ رہی ہے تو اس کے علاوہ ہم پانفلیٹ نکالتے رہتے ہیں لکھتے رہتے تھے فرصت جتنی ہو پولٹیکل میں زیادہ زیادہ بیزی ہو جاتے تو پھر تھوڑا کام لکھا جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کبھی دعا کرتا ہوں یہ مجھے سال دو سال کے لئے اندر پھینک دے تاکہ میں ایک دو کتابیں تحریریں لکھ لوں پڑھ لوں کیونکہ پڑھنے سے زیادہ مجھے دلچسپی ہے تو جناب بات یہ ہے کہ صرف لوگوں کی آپ ایک بات کریں لوگوں کو یہ بتائیں یہ وطن ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ ڈال ہمارا ہے یہ جیلوالر ہمارا ہے یہاں کوئی بھی سسٹم آ جائے کوئی بھی ملک آ جائے افغان آئے ہری سنگھ آیا اس نے یہ ڈال اٹھا کے کہیں نہیں لے گیا وہ افغانستان نہیں لے گئے یہ ہمارا ہے یہ یہی رہے گا ان ساری چیزوں کو پیش لے دنوں بہت شمار چیزوں کی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا شعور بڑھے میرا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کا شعور بڑھے میں کوئی نوزبلا کوئی پیر نہیں کوئی ولی علا نہیں کچھ نہیں ہے لیکن جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں مسئیبت یہ ہے یہ دسکوری چینل نہیں دیکھتے ہیں نوجوان ہسٹری چینل نہیں دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں بالی وڑ کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اور شعور پڑھائیں دنیا دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے تاکہ ان کو پتا چلے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم بہت ہی پیچھے کھڑے ہیں پرسوں کی بات ہے شاید آپ نے دیکھا ہو سین این پر ایک پرگرام تھا two brothers of کابل اس میں وہ ڈراغ وغیرہ وہ کابل سارے دکھا رہے ہیں میری بچے ہیں چونکہ یورپ میں پائدہ ہوئی ہے ایک پاکستانی یورپ میں پائدہ ہوئی وہاں سے آئی ہے وہاں دس بارہ سال تک پڑھتے رہے ہیں تو ان کا تفسرہ تھا تو یہ بھئی یہ تو کشمیر لگ رہا ہے یہ تو گونی کھاں لگ رہا ہے یہ تو فران جگہ لگ رہا ہے کیونکہ انڈسپلنے ساری مفتی صاحب نے وہ سارا کچھ کوشش نہیں کی انہوں نے میں نے اس وقت بھی کہا تھا بلڈوزروں کو آنکھیں لگا دی گریبوں کے چوبڑے اٹھائے امیروں کے آج بھی پڑے ہوئے ہیں اسی طرح ڈال کی ہائی کوٹ نے دیا ہے کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے اعلان ہوتے ہیں آپ دیکھیں آزاد صاحب نے اعلان کر دیا بیس لاکھ کنال زمین ہے پچیس ہزار کروڑ کی لوگوں کے قبضے میں پھر کیا ہوا بجائے وہ دو مینے میں چھین لوں گا اس کی بات کیا ہوا اعلان ہو گیا جی انہی سے منیمم ایسے لو انہی کو دے دوں یعنی چوروں کو چوروں کو بخشش نہیں آ رہی ہے اور آپ کے اور میرے لیے آگے راستہ کھلا رکھا جاتا ہے کہ ہم بھی سرکاری زمین پہ آج قبضہ کریں دس سال کے بعد کوئی عزاد صاحب جیسا آ جائے گا وہ ہمیں اس کی ملکیت دے دے گا چلیے قریش صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت ساری بات ہے ایسے کئی جو مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو کہنی چاہیے اس لیے وہی کنفیوزن آج بھی ہے کیا ہاشم قریشی سپریٹس مومنٹ سے ہے یا مینسٹریم میں یہ کہتا ہوں جمہو کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھیں